جسٹس یاہیہ آفریدی اسے انکار کر دیا تھا حکومت کی جانب سے منانے اور رابطوں کے باوجود اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے فیرک انصاف کے وکیل راہنما حامد خان نے پالیمانی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا کہا توقع ہے جسٹس یاہیہ آفریدی اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ماضی میں آؤٹ آف ٹرن دو بار چیف جسٹس تائنات کیے گئے جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا بخلا میں اگر کوئی تخسیم ہوئی تو بار کے اگلے الیکشن میں سامنے آ جائے گا موجودہ اقدام سپریم کورٹ کو تخسیم کرنے کے لئے کیا گیا پفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ جسٹس یاہیہ آفریدی کی تائناتی کا فیصلہ بیرٹ پر کیا گیا ہے جسٹس یاہیہ آفریدی میں قائدانہ صلاحیت ہے پی ٹی آئیہ ہمیشہ سیاست میں عدلیہ کو استعمال کرتی ہے جو بہران چل رہا ہے اس میں سٹیٹ مینشپ کی ضرورت ہے پرگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو افاقی وزیر اطلاعات عطا تارن نے کہا تحریک انصاف اندرونی انتشار کا شکار ہے انہوں نے پارلوانی کمیٹی کے نام خود دیئے خود ہی شریک نہیں ہوئے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر شاہزاد شاکت نے کہا جسٹس یاہیہ آفریدی بہترین ججز میں سے ایک ہیں یہ تقرری مروجہ آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہمارے کچھ دوست قوم کو ہجان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں آئینی ترمیم ہو گئی اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی تھی ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے سندھائی کورٹ بار اسوسییشن کراچی کی جسٹس یاہیہ آفریدی کو پاکستان کے اگلے چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارک بات کہا ان کی تقرری عدلیہ اور ملک کے لیے سودمند ثابت ہوگی جسٹس آفریدی اپنی بصیرت اور قانونی فہم و فراست کے لیے جانے جاتے ہیں وہ چیف جسٹس کے منصب کے لیے بہترین امیدوار ہیں لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا جسٹس یاہیہ آفریدی کی چیف جسٹس پاکستان نامزد کی خوش آئند ہے امید ہے نئے چیف جسٹس ملک اور نظام عدل کے لیے موضوع ثابت ہوں گے سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا کہ جسٹس یاہیہ آفریدی کی نامزدگی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوئی جسٹس یاہیہ آفریدی غیر متنازع جج ہیں جسٹس یاہیہ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کرنا خوش آئند ہے جسٹس یاہیہ آفریدی نے بطور جج آئین و قانون کے تحت فیصلے دیے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے جسٹس یاہیہ آفریدی حکومت کی پہلی پسند ہوں گے ایڈیٹر انویسٹگیشن دی نیوز انسار عباسی کی خبر درست ثابت ہوئی انسار عباسی پہلے ہی یہ خبر دے چکے تھے کہ حکومت اگلے چیف جسٹس کے لیے کس کو نامزد کرنا چاہتی ہے ہفتہ انیس اکتوبر کو جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں انسار عباسی نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ آئینی پیکچ پارلومنٹ سے منظور ہونے کی صورت میں جسٹس یاہیہ آفریدی کو ممکنہ طور پر پاکستان کا آئندہ چیف جسٹس مقرر کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کا آبائی تعلق دیرہ اسماعیل خان سے ہے ابتدائی تعلیم اچسن کالج لاہور سے حاصل کرنے کے بعد گورمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم ایم آشیات کے ڈگری حاصل کی جسٹس یاہیہ نے کامن ویلڈ سکالرشپ پر جیزس کالج کیمرج یونیورسٹی سے الیلم کی ڈگری بھی حاصل کی جسٹس یاہیہ آفریدی نے انیس سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا جسٹس یاہیہ آفریدی نے خیب پختونخواہ کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دیں دوہزار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے انہیں پندرہ مارچ دوہزار بارہ کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا تیس دسمبر دوہزار سولہ کو جسٹس یاہیہ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے قائم مقام سربراہ حاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حاشم صفی الدین کو تین ہفتے پہلے بیرود پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا حاشم صفی الدین حزباللہ کے سابق سربراہ حسن نصراللہ کے قزن ہیں حسن نصراللہ کو اس سے پہلے شہید کیا جا چکا لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید شہریوں کی تعداد دوہزار پانچ سو تیس ہو گئی دوہزار چوبیس میں پاکستان میں مہنگائی اور بیروزگاری میں کمی کا امکان ہے پاکستان میں روہ مالی سال معاشی شرائنمو تین اشاریہ دو فیصد رہنے کا امکان ہے آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلوک رپورٹ دوہزار چوبیس جاری کر دی پاکستان میں بیروزگاری کی شرائع کم ہو کر سات اشاریہ پانچ فیصد پر آنے کا امکان ہے روہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ منفی صفر اشاریہ نو فیصد رہنے کا تخمینہ ہے پاکستان میں اس سال مہنگائی کی اوسط نو اشاریہ پانچ فیصد رہے گی گزشتہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی اوسط شرائع 23 اشاریہ چار فیصد رہی پاکستان تحریک انصاف نے منحرف اراکین کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیے جن اراکین کو شو کاؤز نوٹس جاری کیے گئے ان میں زین قریشی، ریاض فتیانہ، مقداد علی خان، اسلم گھومن شامل ہیں ان ارکان کو پارٹی ہدایات کے خلاف ورزی پر شو کاؤز نوٹس جاری کیے گئے ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے زیادہ بوچ کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں جی ٹوانٹی فور اجلاس سے خطاب کہا پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک درپیش محولیاتی تبدیلیوں پر مل کر کام کریں بڑتی آبادی اور بچوں کی نشو نمہ کے اہم مسائل پر بھی کام کریں ہیمن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا چھبیس میں آئینی ترمیم کے کچھ نکات پر تحفظات کا اظہار کہا یہ ایکٹ ادلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچائے گا آئینی بینچز کی تشکیل اور ججز کی شمولیت کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں چیف جسٹس کے تقرر کی پارلمانی کمیٹی میں حکومتی وقت کی بالا دستی اسے فائدہ پہنچائے گی آئینی بینچز کی تشکیل میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے ان بینچز کی ساکھ متاثر ہوگی مل پاس کرانے سے متعلق آپوزیشن کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا غزہ میں سب سے جاری اسرائیلی حملوں میں پینتالیس فلسطینی شہید ہو گئے القسام برگیٹس کا غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی گاڑی تباہ کرنے کا دعویہ حملے میں بارہ اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ڈیریکٹر غزہ محکمہ صحب نے کہا شمالی غزہ کے اسپتالوں میں تابوت ختم ہو گئے اسرائیلی فوج نے چوبیس گھنٹوں میں تریسٹھ لبنانی شہریوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا بیروت اسپتال کے شہدہ کی تعداد بڑھ کر اٹھارا ہو گئی اسرائیل کا بیروت میں زیر زمین قائم حزباللہ کی بیس کو نشانہ بنانے کا دعویہ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں الحوش کے علاقے میں اسرائیل نے انخلاق حکم کے فوری بات بنباری کی اور توہین مذہب کے الزام میں ڈاکٹر شانواز کے قتل پر امریکہ کا اظہار تشویش نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل نے کہا امریکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں توہین مذہب کے قوانین کی یقصہ مخالفت کرتا ہے آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے لکھے خط پر ترجمان کا تفسرے سے گریز امریکی محکمہ انصاف سے رجوع کرنے کی ہدایت